میں چالیس سال سے اپنے کلیگز اپنی جو ساتھوں سے بات کروں اگر میں ان سے پوچھوں گا کہ اچھا آپ مجھے بتائیے دنیا کا سب سے بڑا ڈپلومیٹ کون تھا میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ وہ آپ کو ایسا کوئی جواب دیں گے کہ وہ ویسٹرن ہی ہوگا کہیں گے میٹرنک سب سے بڑا دو اگر میں ان کو کہوں کہ آپ مجھے بتائیے کوئی ڈپلومیسی پہ سب سے اچھی کتاب کیا تو کہیں گے وہ مکھے والی ہے وہ ہیرل نکلسن ہے وہ ارنیس ساتو ہے میں اپنے ہی لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بھائی گھر میں دیکھو اگر آپ میرے سے پوچھیں گے کہ اتنی پڑائی کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے ڈپلومیٹ کون تھے میں کہوں گا سب سے بڑے ڈپلومیٹ ایک سری کشن تھے ایک ہنوان جی تھے یہ بہت بہت سیریز سوٹت دے رہا ہوں میں آپ کہ اگر آپ ان کو اٹھ لیتی کی پریپیک سے دیکھیں کہ کس سیچویشن میں تھے ان کو مشن کیا دیا گیا تھا کس طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا تھا اور ہنوان جی نے تو میں نے اس کے ساتھ اتنا انٹیلیجنس بھی اور مشن کے آگے بھی بڑھ گئے تھے انہوں نے سیتا کو پانٹیکٹ بھی کیا تھا پوری لنکا کی خبر لی لنکا کو جلا بھی دیا اس کے بات وہاں نے کیسے ڈپلومیٹ دے انہوں نے اور پرپرس ملٹی پرپرس ڈپلومیٹ تو اگر آج میں آپ کو کہوں گا کہ دنیا کے دس سٹٹیجک کانسپٹ جو آج کی چرچہ میں آج کی ڈسکورس میں دس بڑے سٹٹیجک کانسپٹ جو انٹرنیشنل ریلیشن میں ہر کانسپٹ کا آپ کو ایک مہا بھارت میں ایکولیند دسم کہ اگر آپ کہیں ارے آج ملٹی پولار ورڈ ہے اس سمائے بھی اگر کورس شیطر کے میدان میں کیا ہو رہا تھا وہ ملٹی پولار بھارت تھا جس میں الگ الگ راجے تھے سب کو کہا گیا کہ آپ ان کے ساتھ ہیں میرے ساتھ ہیں ایک دو نان الائن نکلے بچ جیسے بلرام تھے یا رکما تھے یا اب ہم کہتے ہیں کہ یہ گلوبلائز دنیا ہے انٹر ڈپینڈنس ہے ہم سب پہ یہ باد آئے ہیں کنسٹینٹ ارجون کی دویدہ کیا تھی کنسٹینٹ ہی تھی کہ وہ انٹر ڈپینڈنس تھے ایموشنل انٹر ڈپینڈنس تھے کہ میں اپنے رشتے داروں کے خلاف میں کیسے لڑائی کروں پر وہ بھی انٹر ڈپینڈنس تھے پر انٹر ڈپینڈنس تھے پر انٹر ڈپینڈنس تھے یا ہم کبھی کبھی ہم کہتے ہیں ارے پاکستان نے یہ کیا وہ کیا چلو ہم چٹیجک پیشنز دکھا دیں چٹیجک پیشنز کا سب سے اچھا ادھارن جو ہے پاکستان بھگوان جس طریقے سے انہوں نے شیشوپال کو ہنڈل کی کہ سو بار انہوں نے شما کیا سو بار اس کے بعد آپ کو پتہ انہوں نے کیا کیا یا آج کل یہ یہ ٹرم آیا ہے رولز بیسٹ ہو کہ ایک مریادہ ہوتی دیشوں کے بیچ میں جو راجنیتی راجنیتی میں کی آپس میں کچھ ایسے قانون ہوتے ہیں کچھ رولز ہوتے ہیں مہابھارت کی کہانی کیا ہے کہ جو رولز کا اولنگن کرتے ہیں جیسے قرن یا دوریود وہ اپنے آخری سمیے میں خود ان کو اچانک رولز یاد آ جاتی کہ وہ کہتے ہیں بھائی یہ نہیں کروں گے یہ رولز کے مطابق اور پوری زندگی جو ہے انہوں نے اسی رولز کا انہوں نے پالن نہیں کیا تھا تو ایسے بہت ساری چیز ہے آج ہم کبھی کبھی آپس میں ہماری ڈیبیت ہوتی ہے کہ ہمارے خلاف ہم سے بڑا دیش اب یہ یاد رکھے گا پاندھو جو ہے پاندھو کورو کی پروپورشن جو تھی وہ 7 to 11 تھی وہ چھوٹی فوج تھی ان کے پاس چھوٹی فوج تھی پر بڑی سوچ تھی انوش آسن جادہ تھا کرییٹیوٹی جادہ تھا انٹیلیجن جادہ تھا اور سری کرشن ان کے ساتھ تو اور ہم کبھی کبھی ریپیٹیشن کوس کی بات کی ریپیٹیشن جو ہے کوروٹ نیتی میں راج نیتی میں جس پہ آپ بھروسہ بھروسہ کی میں کیا قیمت بتاؤں جس پہ بھروسہ کرتے ہیں اس کی جو ویلیو جو ہے پارٹی ہو آدمی ہو دیش ہو ریپیٹیشن کی بہت قیمت ہو تھی اور پاندھو کی ریپیٹیشن جو ہے پورو سے اتنی اچھی تھی ریپیٹیشن کا بہت فرق اور کبھی کبھی یہ بھی ہے کہ جو بڑے گول جو لارج گوڑ کے لئے کبھی لوگوں کو مانے ٹیکٹیکل اجیسٹمنٹ کرنا پڑتے ہیں اور یہ بھی اس کے بہت اداہ رہے جو یودشتر نے اشواتھامہ کے بارے میں جب ارجون نے شکھنڈی کو آگے کی اب ٹیکنیکلی آپ کہیں گے کہ یہ غلط چیز کی پر انہوں نے کیا ایک کارن کی لئے ان کا ایک لکش تھا آپ کہیں گے کہ اب اگر آپ لارج گوڑ کے پریپیک سے دیکھیں انہوں نے کیا وہ ٹھیک کی اب ٹیکنیکلی دیکھیں تو الگ بات تو ایسی بہت ساری سوریس کا ایک قسم سے illusion crate تو جائے درت کو لگا کہ وہ بچ گئے تو میں آپ کو یہ ادارن اسی لئے دے رہا ہوں کہ کوئی بھی situation ہو کوئی بھی analysis ہم جو ہے اتنی آسانی سے یہ شب لیتے ہیں پروڈیان ہورس اکیلیز ہیم گورڈیان نوٹ اب یہ کہاں سے آتے ہیں یہ شکت کسی اور کے کتھا سے آتے ہیں اب مجھے اس سے کوئی دشوان ہی نہیں ہے میں بھی وہی کتھا پڑتا ہوں مجھے بھی اس میں رچھی پر میں ہمارے دیش واسیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں بھی پڑھئے اس کا بھی مہت سمجھ ہم آپ پس کی بات میں کم سے کم اس کا تو پڑیو کریں کہ اگر ہمیں سٹریجک کلچر سچ مجھ اگر انڈیان سٹریجک کلچر بنانا انڈیان سٹریجک کلچر دوسروں کے انوبابوں اور دوسرے کے کتھاؤں سے نہیں بنے انڈیان سٹریجک کلچر انڈیا کے اپک سبب